یہاں ہے وہ نکتہ جس کو کہ آگے کہ میں نے لکھا ہے اور میں چاہتا ہوں اس کو یہی بیان کر دوں ایک قادیانی سے جب میں نے اس معاملے پر بحث کی ہے تو جو سورہ بقرہ میں آیا ہے فَبُحِتَ اللَّذِي كَفَرَ تو میری دلیل کے آگے وہ بلکل مبہود ہو کر رہ گیا دائیں بائیں بغلے جھانکنے کے سوا کچھ دارا دیکھئے غلام عمد قادیانی نے اپنے فتنے کا آغاز کہاں سے کیا تھا یہ سمجھ لیجئے پہلے وہ ایک مناظر تھے بہت اچھے مناظر غلام عمد قادیانی تھا کہنا چاہیے غلطی سے دیکھے بیٹھا ہو آریا سماجیوں سے مناظرے کیے عیسائیوں سے مناظرے کیے مناظروں میں فتح حاصل کی مسلمانوں کی آنکھوں کا تارہ بن گئے محبوب ہو گئے اس کے بعد اس نے ایک فتنہ چھوڑا ایک شوشہ چھوڑا نبوت اور وحی تو رحمت ہیں رحمت کیسے پند ہو سکتی ہے وحی تو انسانوں کی ہدایت کے لیے ہے انسان خطب نہیں ہوئے وحی کیسے خطب ہو جائے گی دیکھئے بظاہر یہاں دلیل ہے یہ سمجھ میں آتی ہے یہی سے یہ حل مل جائے گا آپ کو کیا وجہ ہے کہ بڑے بڑے آدھا تعلیم جاستہ لوگ جو ہیں اس کا شکار بن گئے دنیا میں ایک ہی مسلمان نام کا سائنسکان جو ہے وہ آیا ہے ٹاپ پر وہ قادیانی ایک ہی مسلمانوں کا سناب رکھنے والا جو ہے وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہیک کا جو ہے جج بنا ہے وہ کون قادیانی ڈاکٹرز کا بھی آنی ہے جنیرز کا بھی آنی ہے بڑے بڑے یہ کیوں یہ بات ایسی تھی کہ جو بظاہر دل کو اپیل کرتی ہے کہ جب حضرت آدم سے کہا تھا انسانوں کی ہدایت کے لیے وحی کا راستہ کھولا گیا ابھی انسان ختم نہیں ہوئے وحی کا کیسے دروازہ بند ہو جائے گا اجرائے وحی کا پہلے شوشہ چھوڑا اور جب وحی جا رہی ہے تو نبوت جا رہی ہے لہذا پھر آخر میں آکے نبوت کا دعویٰ کر دی اس نے ایک مسئلہ اور استعمال کیا یہ اصل میں چالاک اور ہوشیار لوگوں کے معاملات ہوتے ہیں عوام الناس کی نفسیات کو متاثر کرنے کے لیے ایک اور شوشہ چھوڑا دیکھو یہ کیسے ہو سکتا ہے ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مفوت بھی ہو گئے دفن بھی ہو گئے زیر زمین دفن ہے اور عیسیٰ ابن مریم وہ آسمان پر اٹھا لیے گئے وہ آسمان پر ہے کیسے ہو سکتا اب عام مسلمان کے لیے اس میں بھی ایک اپیل ہے کہ اس میں تو گویا کہ ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم جو ہیں وہ افضل ہو گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں وہ چیزیں جن سے حالانکہ افضلیت کا اس سے کوئی تعلق نہیں اصحابے کہاں مگر تین سو مرس تک سوتے رہے تو اس میں کونسی افضلیت ہو گئی کوئی افضلیت کا اصبال نہیں اس اعتبار سے حضرت عزیر کو اگر سو مرس تک مردہ رکھ کر اللہ نے دوبارہ زندہ کر دیا کونسی افضلیت اس میں ہو جائے اللہ کی قدرت ہے اللہ کر سکتا لیکن عام آدمی کو اپیل کرنے والی باتیں ہیں لہذا حضرت شوشہ چھوڑا کہ نہیں نہیں یہ غلط ہے یہ مولویوں کے ڈکوصلے ہیں یہ قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ نہیں ہے یہ حدیثوں کے اندر ہے حدیثوں کے بارے میں جو ہے وہ ہم اتمنان نہیں کر سکتے کہ حضرت مسیح جو ہیں وہ سولی نہیں چڑھائے گئے وہ سولی چڑھائے گئے وہ فوت نہیں ہوئے البتہ زخمی ہو کر وہاں سے اتار لیے گئے تھے پھر ان کا عراج معالجہ ہو گیا پھر وہ علاقہ چھوڑ کر کشمیر میں آ گئے یہاں آ کر ان کا انتقال ہو گیا یہاں دفن ہوئے یہاں کشمیر میں ان کی قبر بھی موجود ہے یہ دو ایشو ہیں جو اس شخص نے اٹھائے اور اس سے عوام الناس جو ہیں جن کے اندر کے علم کی پختگی نہیں ہوتی یا جذباتی طور پر آپ انہیں متحصد کر سکتے ہیں یا جیسا کہ میں نے پہلی بات کہی تھی اس میں تو یقیناً ایک وزن کی بات نظر آتی ہے کہ یہ رحمت ہے وہی رحمت ہے نبوت رحمت ہے اللہ کی رحمت بند ہو جائے گی کیسے اب اس کا جواب ہے یہاں میں نے اس قابیانی سے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ کیا تم یہ مانتے ہو کہ اللہ کی ہدایت قرآن میں کامل ہو گئی تو نے کہاں ہم مانتے ہیں ہدایت کامل ہو گئی میں نے کہا کیا تم یہ مانتے ہو کہ قرآن محفوظ ہے اس میں تحریف نہیں ہوئی کہ ہاں مانتے ہیں قرآن محفوظ اس میں تحریف نہیں ہوئی پھر میں نے کہا مجھے منطقی وجہ بتاؤ پھر اس وحی کی کھڑکی کو کھلے رکھنے کا فائدہ کیا ہے وہاں سے جو آنا تھا جو مکمر ہو گیا قرآن ہاں قرآن میں اگر تحریف ہو جاتی اس کی حفاظت کا ذمہ نہ لیا گیا ہوتا تو کسی نبی کی ضرورت تھی کہ جو آ کے اس کی تحصیح کرتا کہ یہ بات یوں نہیں یوں تھی یہ غلطی کر دی گئی ہے ورنہ حقیقت یوں تھی منطقی اعتبار سے ایک حاجت ایک جواز پیدا ہوتا ہے اس وحی کے جاری رہنے کا اور نبوت کے جاری رہنے کا بشرتے کے ان دو باتوں میں سے کسی ایک کو مانو یا تو یہ کہو کہ ہدایت قرآن میں مکمل نہیں ہوئی اور یا کہو ہو تو گئی تھی لیکن قرآن جو ہے گم ہو گیا قرآن کے اندر تحریف ہو گئی وہ اصل قرآن نہیں ہے یہ دونوں باتیں نہیں مانتے تو مجھے